کیٹ نے چین کو دیا زوردار جھٹکا اب آن لائن بکنے والے سامان کے آگے پورٹل کو لکھنا ہوگا دیش کا نام ایمیزون نے پورٹل پر ہر سامان پر بنانے والے دیش کا نام لکھے جانے کی شروعات کی کانفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز یعنی کیٹ نے ای کومرس پلیٹفارم پر اپنے سبھی بکریتاؤں کو نردیش دیا ہے کہ کس جولائی سے وہ پلیٹفارم پر بیچے جانے والے سب ہی سامانوں پر اس دیش کا نام لکھے اس سے چینی ادبات یہ آسانی سے پہچان ہو سکے گی اور لوگوں کو بہشکار کرنے میں آسانی ہوگی اشوک گہلوت نے پائلٹ پر سیدھا لگایا سرکار گرانے کی ستاجشکاروں کہا میری سچن سے دشمنی نہیں لیکن سب نے کی قرید فروقت کی کوشش گہلوت نے کہا کہ اچھی ہندے انگلیش بولنا اچھی بائٹ دینا سب کچھ نہیں ہوتا آپ کے دل میں کیا ہے دیش کی لیے آپ کا کمیٹمنٹ کیا ہے یہ سب دیکھا جاتا ہے آئی ٹی دلی نے تیار کیا دنیا کا سب سے کفائیتی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کیٹ کیمت صرف چھے سو پچاس روپ ہے گیندری مانف سنسادن ویقاس منتری رمیش پوکریال نشنک نے آئی آئی ٹی دلی کے لیپس کی پروپ فری آر ٹی پی سی آر آدھالی کوویڈ نائنٹین ڈائیگنوسٹک کیٹ کروشیور کو کیا لانچ کروشیور کے مینجنگ ڈیریکٹر جدن گویل نے کہا کہ کٹ کی قیمت لگ بھل ساڑے چیسٹو پہ پڑھتی ہے اور اس کے چلتے یہ دنیا کی سب سے کفائیتی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کیٹ بنے گی سرشاند سنگ راجپود کے آتوکتنا کے ماملے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کرنے والے ایک پتر کو گری منتری امیچ شاہ نے کارمیک اور پرشکشن ویبھاک کے پاس بھیجا جنہ ادھکاری پارٹی کے پرمک پہ پوی آدب نے اس ماملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتے ہوئے گری منتری امیچ شاہ کو لکھا تھا پتر ودہ سرشاند کے ندھن سے ایک مہینے بعد ابھی نے تری کرتے سننڈ انسٹرگرام پر لکھا میں جھوٹی ہسی ہس کر دکھاتی رہی کہ آگے بڑھ گئی ہوں دیش کے کئی راجیوں میں بھاری بارش اسے ہاہاکار ممبائی کے بڑے حصے میں جل جمعاؤ بھاری بارش سے ممبائی کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے حصے میں بھاگ نے جاری کیا اور ایج لرڈ اگلے دو دن ایسے ہی پرسیں گے بادل ودربیار کے مزفر پور میں بارڈ کا کہہ جاری پانچ سو پریواروں نے مویشیوں کے ساتھ باغمتی بانگ پر لی شرن اترہ کھڑ میں تین دن کا لٹ